موسیقی راجعہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ دیش کے ایک پرمکھ ڈاکومنٹری فلم میکر سامیترو داستیدار بہت بہت سواغت ہے سامیترو داستیدار ہمکو بتائیے کہ ڈاکومنٹری فلم میں بنا کر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے یہ آپ کو کب یہ ریالائزیشن ہوا ہوگا کہ ڈاکومنٹری فلم ہی وہ فارمیٹ یا وہ فارم ہے جس میں آپ اپنی کنسرنز اپنی باتیں کہہ سکتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم پچھے کاٹھتا ہے اس جانرلیسٹ ہے سو اس کا بعد ہم تھوڑ دیا ہمارا بھنگال میں ایک پروڈکشن ڈروپ تھا سونکس سونکس گرسان بہت دین جوڑا ہوا تو وہ سیریال بھناتا ہے جو سو پوپیلا جو ہوتا ہے تو ہمارا کے ہوا اچھا نک ایک چانس مل گیا ایک فرینج ڈاکومنٹری میکر آگیا کلکتا میں ہمارا مسور جی ایکچر ہے خومیٹو چلی جی کے بارے میں ڈاکومنٹری بانانے کے لئے تو اس تایم ہم دیکھا ہے تو اس روڑے میں سایمید چیزیر ہے اچھی اچھا کلکتا ہے ایکسپریس کرنے کے لئے تو اس دین سے آتھا نائنٹی 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 آنٹی ایٹ ایٹھ نائنٹی نائنٹی نائن سے ہم دکومنٹری ہمارا دپروفیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا ایسا اچھا لگا جو سا ہوتا ہوتا چیزیر پر جو فن بن رہی تھی دکومنٹری فن بن رہی ہوگی جو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیا چیز اس پر آپ کو احجاب کی گئی زی تو ٹوٹل فرس دیکھا دیکھا دے اللہ ان کا پروڈکشن پروڈوسر تھا اسمیل ماہرچاسٹ مچاہرچاسٹا ملیت پروڈکشن تین مہینہوںں ایک ساتھ ایک کامینتی جو ہوتا ہے نا فیلم کامینتی اس کے اتنا اچھا لگا کہ دیریکٹر اعٹ ڈریکٹر ایو 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 اے ڈرائی치�فر اور کارپنٹر ابت demais شرطہ ہمارا باتچیت ہو سکتا ہے نیرکٹر میں مینٹر کیای میں کاتھرین مائمینٹر ہم کاتھرین برچ مائمینٹر کیایی چاہرین بچ کتھرین بانسی میں این دوکمنٹری میکر ان دوکمنٹری میکر فرانس طرف اس کیلو اور کارپینٹر و ایک پوریر وارد بہت یہ سکتہ ہے تو اثنان اس پر امروز کو یہ اٹھ فارم تو بہری انٹریسی و بہری چیلنگ جو آتا ہے پہچکلی ہارٹ ریٹیٹ وہ ایک دم انسیس کر کے ہم کو بولا جی تل تم دکومنٹری پالا تو ہم نکلی چھڑتیا ہم چلا گیا ایک دم بیہار اس طرح بیہار تو بیہار کے جانے کے بعد دیکھا جی آری بیہار جی اتنا کالر اتنا اٹھ فارم ہے اتنا کالچرال ایکٹویویٹیز ہوتا ہے بھوچپور میں گیا بھوچپور میں اتنا کالات ہوتا ہے تو ہم دیکھا جائے دیکھیں یہ میرا کام ہے ایک دکومنٹری والانا ہم ابھی بھی بولتا ہے دکومنٹری کیا ہوتا ہے ابھی اس پر رائیں گے کہ دکومنٹری کیا ہوتا ہے سوامیتروزادہ ہم کو بتائیے کہ چونکہ آپ پترکار تھے اور اسی وقت ہی ایسا کچھ سہین یوگ بنا کہ وہ جو فرنچ فیلم ایکر وہاں آئے ہوئے تھے جو ایک دکومنٹری بنا رہے تھے سوامیترو چیٹر جی کو کیندر کر کے لیکن اس سے پہلے اپنے دیش میں خود بنگال میں بھارت میں جو دکومنٹری بن رہی تھی ان کو بھی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو ان کے بننے کی جو پرکریا تھی اس سے وہ آپ کو بالکل الگ لگا جو اسماعیل مرچنٹ کی کمپنی وہ کر رہی تھی اس کام کو تو کیا دونوں میں فرق کیا تھا مطلق کیا ہم لوگوں کے ہاں ڈاکومنٹری فیلم میں جو بنای جاتی رہی اس میں آپ کو کوئی کمی دکھائی دیتی رہی کیا ہوتا ہے میکنگ بہت الگ ہوتا ہے جو کاثرین کے جو ڈاکومنٹری میکنگ نے ارمد صرف ڈاکومنٹری دیکھا ہوں توڈ دون Ashe میں توڈ سال میں ان پی LOG soahahaha خلال عمد صرف कولیگ ویسا جو allemöl دیکھیں یہ ہوتا ہے ، 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 اس کے ساتھ ریل جائے اینڈیا کا کوئی مل ہم مل نہیں تھا اس طرح ہے تو کچھن کے دوکمنٹری میکن اچھا لڑا رہا ہے لیکن بعد بیہار جانے کے بعد ہم دیکھا کہ یہ دوکمنٹری بلکل دوکمنٹری نہیں ہے دوکمنٹری ہوتا ہے کہ آپ مان لیجئے چھے مین سٹیم میں دیکھاتا ہے کہ مادار ہوا ابھی بھی اتنا نیوز چینل ہوتا ہے ، انڈیا میں اتنا چینل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ، دیکھا یہ ایک مادار ہوتا ہے تو مادار دیکھانا نیوز آئیٹم ہوتا ہے ہمارا کیا کام ہوتا ہے دوکمنٹری والا ہم جیسا سکولنگ میں ہے جیس طریقہ سے ، جیس ڈانگ سے ہم بلاتا ہے یہ ہوتا ہے ، اچھا یہ مادار ہوا ، کیوں مادار ہوا ایک کائنڈ او انفیسٹیکشن بیہار میں آم جب گیا تھا ، بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے ، بہت کچھ لڑائی ہوتا ہے بہت کچھ کا اندر میں بہت کچھ پروبلیم ہوتا ہے ہمارا جان کر یہی تھا ، جے ریل انڈیا کیا ہوتا ہے دیکھانا آپ ابھی بھی بولتا ہے ہمارا دوکمنٹری مطلب ریل انڈیا کا جو پکچر یہ ہم دیکھنا چاہیے ، چاہیے ، چاہیے ، حالکہ آپ کی اس بات سے تھوڑا اساہمت ہونا چاہتا ہوں میں کہ فلنز ڈیویزن میں صرف پرچار کی فلمیں بنائی جاتی رہیں ڈاکومنٹری کی دنیا میں اگر آپ سکھ دیو کو ، ایسے نشانستری کو پرموت پتی کو اگر آپ دیکھیں اور بھی لوگ تھے جنہوں نے سچ مچھ ریل ڈیویز کو اسی اوگنیشن میں رہتے ہوئے اٹھایا ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے اس سے الگ ہو لیکن اگر اس کے باہر دیکھیں فلنز ڈیویزن کے باہر جو سوطنتر روپ سے بنائی جانے والی فلمیں اور اس کی کاروائی ہے اس میں تو یہ ریل ڈیویز اٹھایا جاتے رہے ہیں پارٹلی ورائیٹ اپسوٹلی ورائیٹ بسیکلی بچ جہا اے بے وچ برمچ فند اپ پارٹلیل شکدیف ورائیٹ شکدیف میرا گروہ ہیں جی جی ہے ابھی بھی ہم بولتا ہے جہ وہ خارف کیا منڈیوز بکل damit کام اکتو ہمیں بانگلدیش ورائیٹ ورائیٹ شکدیف کا اس کا آگے پا لیکن وہ دیکھی 60 اس صحتي کا باب دل اب بتح کی باب دل 70 اس اس طائل تھوڑا قام ہوگیا حیث دوری امرجنسی بھی تھوڑا حاوم ہو گیا ایتیز میں دیکھئے وہ سٹائل پچھے چلا کیا شکده چلا کیا اطفرتی میں خونت بانانا چھوڑ دیا سایا ہمارا بنگال میں کیا ہو تو خونتا ہے اطفرتی میں گھوٹان گھوٹھ اطفرتی چکرمتی میں نوحان چھوڑا باناتا ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈی فیو ویڈی فیو ویڈی نوٹا انجرال ہم جب دکمنٹری دیکھتا ہے لاتن امیقا فیلم ہم دیکھتا ہے اب کھالو ہے جب آل اندیک ہے ٹائم کیا ہوا براجیل کا کیا ہوا بہت اچھا چھا فیلم ہوتا ہے اس کا بعد 90ز میں ایران کا دوکمنٹری آگیا وہ جے دوکمنٹری ہے وہ دوکمنٹری تھوڑا آلاغ ہو گیا میرے دائم سے میرے کیا لئے تو دو سکولی ہاں ایک سکولی ہاں مالی جی آپ کومیشنڈک دوکمنٹری بنا ٹھیکا ایران صاحب کا بارے میں ایک فلم ملاو آپ کا کوئی فین ہے وہ بولا یہ باجت ہے ایران صاحب مالی جی یہ بائیو دوکمنٹری او ایران صاحب وہ اچھا ہے لیکن کیا ہوتا جے آپ کا جو بڑا چہرے کوئی اس کو اندار اس کا اندار نہیں ہوتا تو میرا خیال میں ہم جی ریل جو پکچر ہوتا ہے یہ دکھاؤ تم جی کیا ہوتا ہے می بھی کانٹورورسیال می بھی ڈیبیٹ آتا ہے لیکن یہ دیکھانا میرا کام ہے او شکدے میں 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 میرے خیال میں تو ابھی آپ جہاں میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا اس وقت آپ کہہ رہے تھے کچھ ریل ایشوز ہیں جو ڈاکومنٹری میں سمیٹھے جانے چاہیے جب آپ نے اس کو بنانا شروع کیا تو اس وقت جو دوسرے فلمیکرس بھی جو بنا رہے تھے وہ کن ریل ایشوز کو ایڈریس کر رہے تھے بناتا ہے 90's after 90's جو ہمارا دیشک کا total economy change ہو گیا اس تائم اتیا ہوگا آپ کا مالوں کہ technological advancement ہو گیا technological جو ہم جب پہلے جو کام کرتے ہیں وہ obsolete ہو گیا ابھی کیا ہوتا ہے دو ماس اور تین ماس باد باد سب چینج ہو جاتا ہے technology بہت سوستہ ہو گیا اس لئے بہت سرے documentary بناتا ہے لیکن documentary یہ documentary بھی دو تین دھا رہا ہے کیا دھا رہا ہے ایک تو government commission آر کیا ہوتا ہے چھے foreign funding ہوتا ہے کوئی embassy باناتا ہے ہاں ہمارا بنگال کا ڈراؤٹ بنتا ہے جنمن embassy اور سوال الگ وار گرنے آر ہوتا ہے کوئی independent فلم میں کا راگیا وہ اندیبینڈل کوسس کر رہا ہے وہ اپنا فان جو ہوتا ہے ڈراؤٹ فنڈنگ ہوتا ہے تو یہ لے کر documentary باناتا ہے میرے خیال میں ہم یہ تھارڈ سکولنگ ہم تھارڈ سکولنگ کا documentary میں کرا ہے فلم ایکٹیویس بھی ہے کیا ہوتا ہے باناتا ہے کوئی دنگا فیسد ہوا تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے بہت پیس رہی ہوتا ہے پیس میں چوچا ہوتا ہے کورمینی بھی اپیل کرتا ہے مان لیجے لیکن کیا ہوتا ہے اس کے فلم میں کا پہلے اس نے سامل نہیں ہوتا ہے ہم ابھی کیا کرتا ہے وید کیمیرا دیفنیٹ وید کیمیرا ہم سپورٹ میں جاتا ہے پیکچر دکھاتا ہے تو بولنا پڑے گا ہم کو بھی یہ عدود آگیا ہمارا تو دیکھو یہ کام ہے جے مینٹین پیس پوسپریٹی یہ جی سکولیں آگیا یہ ایک نیا دھاڑا ہے 90's سے انڈیا میں سامل ہو گیا ہمارا یہ سکولیں ہے تھارد سکول مولتا ہے ڈاکومنٹری جو فلم جو genre اس میں چونکہ فلم کا نام آتے ہی زیادہ تر لوگ فیچر فلم یا فکشن کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے ڈاکومنٹری بہت سمیہ تک اس بات کو سمجھ پانا مشکل رہا کہ ڈاکومنٹری اپنے آپ میں ایک independent ایک genre ہے اور اس کا الگ رول ہے آپ کے aesthetics میں الگ رول ہے اس کا جو social functional contribution وہ الگ ہی ہے تو اگر ڈاکومنٹری فلم کو دیکھیں تو وہ اس میں ایسی کونسی خاص بات ہے جو اس کو اس کے لئے نئی possibilities کھولتی ہے جو روٹین میڈیا ڈاکومنٹری کیا کرتی ہے ڈاکومنٹری کا ڈاکومنٹری کا تھیوری تھیوریزیشن ڈاکومنٹری اب بلا ابھی کیا ہوتا ہے اب بلا سے مان لی جیے جب باہر ہو گیا بیہار میں تو نیوز میں کیا ہوتا ہے اب دیکھاتا ہے دیکھو کیا ہوا 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 کیا ہوا کوئی ڈاکومنٹری بلا لیکن اس کے لئے ڈاکومنٹری چرچہ ہوتا ہے اس کے لئے جو اس کے لئے میں مرحی موجود لیکن اس کے لئے اس کے لئے دین اس کے لئے کیا کلورفل بیر اندیا ہے نا کتنا کتنا یشو کا دیکھی ہے کتنا کتنا انترسٹنگ بھی ہے مالی جا تدركیز بنایا ہے لیسی اڈین ری شو ری اسی لیسی این ہی من بورو کمینتی ام جانتے ہیں که معلوم بھی نہیں ہے چیز بورو کمینتی کیا ہوتا ہے اس میں کون ایجر پیزینترشن کیا ہوتا ہے کالچلال ایرینہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے کیا کام حاتے ہیں یہ جے اندون جے ایرینہ اس کو ہم سامنے دیکھاتا ہے دیکھئے جے what is going on جے بورو کومینتی کا بھی اتلا کالہ رہا ہے آپ کا تو محلوم نہیں تھا تو کیا ہوتا ہے جے جے اندیا کا اتلا کالہ رہا ہے ہمارا کام ہے اس کا بریج کرنا دیکھانا پر پرسولی if you ask me ہمارا کیا پیشن ہے ہم دیکھئے ہم بسیکلی I am journalist till today I believe I am a traveler اب تو آؤٹھ انڈیا جاتا ہے ایلیٹ کا پاس بھی جاتا ہے ناو کا کسان کا پاس بھی جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ویشوال میڈیا ہم پرسول کرتا ہے ہم جانتا کے لئے پھلکہ لئے اوڈینس کو نہ آئے ہم جانتا ہے کوئی دیکھے یہ دکومنٹری تو دیفنیٹل ہوتا ہے کوئی دکومنٹری میں کھا ہوتا ہے میرے خیال میں بہت سٹیف ہوتا ہے اور یہ آڈینس ابھی کیا ہوتا ہے یہ آڈینس کا چورچہ آپ بولا ہے یہ چورچہ پہلا تو کچھ نہیں تھا آپ شوکدیف کے بارے میں بولا لیکن شوکدیف آم جانتا کے لئے بہت کچھ کام کیا لیکن ڈسٹیبیوشن اتنا زیادہ نہیں تھا ابھی کیا ہوا تھوڑا ڈسٹیبیوشن چینج ہوڑا ہے میکنگ اور ڈسٹیبیوشن is very important very related to each other پھر اب دیکھیں گے سوامیت روزادہ کے ایک ڈاکومنٹری فیلم میکر کے سامنے objectivity ایک بہت بڑا چناؤ ایک بہت بڑی چناؤتی ہوتی ہے کہ وہ objective رہے اور اپنے جو preconceived notions ہیں یا predetermined agenda ہے اس کو وہ انہی facts اور انہی اور انہی جو جو progression ہے گھٹناوں کا اس کو وہ اپنے comfort اور اپنے حساب سے نہ orient کرے بلکہ اس کو objectivity کے انٹریسٹ میں ایک non-partisan ہو کر present کرے یہ بہت بڑی چناؤتی ہوتی ہے اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں اب جو مالی جی آپ کا سامنے ایک ایک ایسے ہایا ہے کوئی انگری جی مگزین میں ایک ایسے ہایا ہے اس میں بھی دیکھیں نون پارٹیجن کچھ نہیں ہے نون پارٹیجن ہوسٹ لیکن کوئی نہ کوئی فیلسوپی ہایا ہے اب گاندھی جی کے بارے میں آپ کا شاکھائی بانانا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس پر تو پولیٹکس آیا جائے رہا ہے لیکن گاندھی جی کے کون رہن سے کون روپ سے دیکھتے ہیں یہ آپ کا جمعت نہیں ہے یہ نون پولیٹکل پارٹی ہوتا ہے لیکن پولیٹکس اچھ اس مراجہ سکول ہے اس پر پولیٹکس آئے گئے یہ بات میں دیفنیلی میں پولیٹکل ڈکومنٹر مکر میں مسٹوں تیلیو نہیں یہ بات میں ان لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو اسویدھا پیدا کرنے والے سوال جیسے ہی اٹھتے ہیں کسی عارٹ فارم سے اس کے بارے میں وہ یہ لیبل لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کا اپنا الگ کچھ ایجنڈا ہے اور اسی سچائی کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا تھا لیکن یہ اس کا صرف دارکر آسپیکٹ یا نیگٹیو آسپیکٹ ہی پوٹرے کر رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا دیکھیں یہ تو الگ دوسرا چیز ہے یہ ٹیگ لگاتا ہے وہ تو دوسرا چیز ہے لیکن دکومنٹری کا مور سپیریٹ ہے سچ سچ الگ ہوتا ہے آپ کے لئے سچ ہے ہمارے لئے سچ الگ ہوتا ہے یہ دیکنز ہی پیلوزوپی اور آپ کے لئے سچ ہے لوگ جو بولتا ہے وہ کیا ہوگا دوسرا لوگ یہ بھی بولتا ہے یہ تو ملوم نہیں تھا ہمارا ہمارے جہاں میں ایک منپور کا فلم بنایا آپس کے بارے بے کسی کو ملوم نہیں تھا ابھی بھی تھوڑا کام ملوم ہے لیکن چچت ہوا ہمارا کیا کام ہے لیکن دکومنٹری آلا تو سب پروبلم ہم سب کر دیں گے یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ نیکس to impossible لیکن یہ چچہ ہمارا یہ مطلب ہے یہ چچہ ہونا ڈیموکریسی کے لئے بہت ضروری ہے تو ہم کیا ہوتا ہے ہم تو کانو تانٹر کا بندو ہے دوست ہے ڈیموکریسی کا friend of ڈیموکریسی تو جو لوگ بولتا ہے کہ سچ نہیں ہے سچ نہیں سچ نہیں وہ تو الگ بات ہے ہم ہم اور دوسرا پکش اس کا ہے ایک ڈاکومنٹری کی aesthetics کا کہ اس میں آپ کا جو اپنا پریزنٹیشن کا style ہے اور جو اس کا جو سوندھر پکش ہے وہ اس میں آپ کون سی دھارہ کو سبسکرائب کرتے ہیں دیفنیتلی دونوں is very important لیکن میرا ہمارا اپکا ملوم ہے اپکا ملوم ہے international very eminent documentary گوتام گوش گوتام گوش نے بہت اچھا ایک بات بولا سب سے important ہے truth truth is very important for art form any art form تو میرا خیال میں truth اس کا بات ہے aesthetics آپ کا آپ کا making کیسے ہوتا ہے ہم دیکھیں ہم تو ہم تو ہمارا documentary خود دیکھیں گے تو ہم مانی مجھے علاق art form dance علاق art form ہوتا ہے پینٹنگز ہوتا ہے ہم جب سب ایک ساتھ میل کے documentary بناتا ہے ہم اتتا بات چیت کر رہا ہے آپ کا ساتھ بھی کر رہا ہے لیکن ہمارا ہمارا پسند رہا ہے لیکن یہ الگ الگ taste الگ الگ philosophy الگ الگ لیکن ہمارا لئے definitely aesthetics and truth is very important as documentary maker as documentary activist i must say اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ production table پر ہوتے ہیں تو کسی ایک emotion کو زیادہ underline کرنے کے لئے corresponding music وغیرہ کا استعمال کرنا sound کو کچھ اس طرح orient کرنا جس سے کہ ایک لاب سائیڈنس opinion میں ایک آئے اس کے بار میں کہیے جیا یہ ایک 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 ایمپرٹنٹ کوششین آئے آئے ایمات سے سو دیکھئے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایڈیٹنگ ٹیبل میں نا کنٹرول is very important کیونکہ ابھی امارا جے نویا فیلم وہ شاڑ گھنٹہ کا فوٹے چھا ہے لیکن ایک گھنٹہ کا فیلم ہے تو 59 آورز ہاں کو نکل دینے چاہیے کیونکہ بولا نا آپ جے ابھی بولا ہے یہ ایڈیٹنگ ٹیبل ہے ایڈیٹنگ ٹیبل ہے ایڈیٹنگ ٹیبل ہے ایڈیٹنگ ٹیبل ہے مان لیجی امارا ایک بہت اچھا ایک شوٹ ہے سانسے ہو رہا ہے اور سانسے ہو رہا ہے لیکن کونٹینٹ کا ساتھ وہ نہیں جاتا ہے ہم دے ایڈیٹ کر دیتا ہے سب کا بیچار دل آلاغ آلاغ ہوتا ہے کوئی فیکسیشن کچھ نہیں ہے یہ فارم ہے ہم جو بچہ لوگوں کو بہتا ہے کوئی فیکسیشن تو ٹھیک نہیں ہے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتا ابھی اوان نے کرکٹ ہو گیا دیکھیں کتنا شورٹ آ گیا وہ کوئی نیویل کارڈس کا جو بوک کتاب میں آپ نے دیکھیں گے لیکن ابھی چینج ہو رہا ہے شورٹ بھی چینج ہو رہا ہے فلم بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا سامنے یہ اتنا آریانس ہے ہمارا فلم دیکھیں گے تو بند کر دیں گے کیوں اتنا چینل ہے کیوں دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی یہ تیکنیکل چیلنج آ گیا یہ بھی ہمارا کام ہے اس کو اپر کم کر رہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف یہ ٹیکنیکل چیلنج ہے اور دوسری طرف اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ نے پوسیبیلٹیز کھولی ہیں مطلب آپ کو اب وہ جو بجٹ کانسٹینٹ کی وجہ سے آپ کوئی چیز انیشیٹ نہیں کر پاتے تھے آپ کے پاس اپنے فون ہیں چھوٹے ہینڈی کیمرہ ہیں یہاں تک کہ ایسی جگہ جہاں پر انٹریوزن کی پوسیبیلٹی ہو آپ کے پاس ہیڈن کیمرہ بھی ہوتے ہیں یعنی پروڈکشن کو یا دوکمنٹری فلم میکنگ کو ٹیکنالوجی نے بہت آسان بنایا ہے تو اس کے بارے میں اتنے لمبے عرصے سے جب سے آپ کام کر رہے ہیں جیسے سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے ویسے ویسے اس میں کیا کوئی نئے لوگوں کی طرف سے زیادہ اتصاہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں ہم ایک انسٹویشن میں گیا ہے جو ادھر کیا ہوا موبائل فون کا ایک فلم فیسٹیول ہوا ہے ہم تو ایک دن نئے تو ہمارا ملوم میں نہیں تھا اس دن سے ہمارا چینج ہوگی یہ ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ اچھا ہے رہا ہے یہ چینج جو آپ کو لینے ہوگا کوئی آپ کیا تو آپ کو لینے ہوگا ایک تکلوجی کل چینج آدینس کیا ہوگا مارکٹ پسیبیلیٹیس کیا ہے کوئی نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چینج لینے ہوگا تو آپ کا اپڈیٹ رہنا is very important آپ نے اچھی انفرمیشن دی کہ ایسی کسی سکریننگ میں آپ تھے جہاں پر موبائل فون سے بنی ہوئی فیلم میں تھی کچھ بتائیے کہ اس میں کن سبجیکٹ پر زیادہ تر لوگ بنا رہے تھے وہ سرے سبجیکٹ پر زیادہ تر لوگ بنا رہے تھے بارٹس میں بنایا ایک وائل ہے سندرونہ آپ کا معلوم ہے بندوال میں سندرونہ ہوتا ہے وہ ستیج بے گار ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی جو ہوتا ہے ہمارا سمو کامی کا پر بلے اس میں مانایا ہے ایک منی بھی مانایا ہے دوس منی بھی مانایا ہے اس بہری ایمپورٹیٹ تو نچھلی لیا ایلاف تو اس کائید آف فیلم آلویس 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 جیو شود try تو میک اس کائید آف دوکومنٹری یہ دوکومنٹری ہونا چاہیے اور دسٹریبیشن اور مارکٹنگ بھی very important کیا ہوتا ہے ہمارا جو کام کے منذ بھی پہلے تھا یہ دوکومنٹری ے کھیک ہے ایک دوکومنٹری بنا اس کے بعد تو فیچار بنا نہیں چاہیے دوکومنٹری دوکومنٹری ایمپورٹن ڈتفرم کیوں بنایں گے انہوں وہ فیسٹیوال به دیکھائیں گے ہے ڈجیدوکومنٹری دکھتا ہے لوگصور دوکومنٹری ابھی بہت آرینس آگیا نا ہم تو ہر رج چینج کر رہا ہیں ابھی کلکتہ میں جو ایرینہ ہے ہم تھوڑ دیتا ہے ہم چلا جاتا ہے گاہوں میں گاہوں میں بہت نو جوال آگیا ہے دیکھنے کے اس کا بھی بہت دہن دیتا ہے ڈاکومنٹ کے دہن دیتا ہے دیکھتا ہے اور آخر میں آپ سے سوامیت رودہ اسکدار پوچھیں گے کہ ان فلموں کو جو کی بہت کئی بار آلٹرنیٹیو سورسز سے بنائی جاتی ہیں کچھ آپ اپنے انیشیٹیو پر کوئی چیز شروع کرتے ہیں بند تو جاتی ہیں لیکن ان کو دکھانے کا ان کو ڈسٹیبیوشن کا یہاں تک کہ اس میں جو پیسہ لگا اس کی ریکاوری کا اور سب سے بڑی چیز کہ جس چیز کیلئے جس پرپس کیلئے وہ بنائی گئی وہ ان تک پہنچے اس کے لئے بہت کم فورمز ہیں اگر آپ جو کنونشنل میڈیا ٹیلیویزن کو دیکھیں یا ٹھیئیٹرز کو دیکھیں تو وہاں زیادہ تربہ ایسی فلمیں چلتی ہیں جن کا کوئی کومرشیل وائیبیلٹی ہو ڈاکومنٹری فلموں کو اس طرح لوگ دیکھنے نہیں آتے اس لئے ان کو تھیٹر میں بھی کوئی جگہ نہیں ملتی تھیٹر میں جگہ نہیں ملتی اس کے علاوہ ٹیلیویزن پر جگہ نہیں ملتی وہ کریں کیا کرتے کیا ہیں جی کیا ابھی اتنا ہم جو دو ہجا سال سے ابھی کہتا ہے ایک ٹھیک ہے نا ابھی کتنا فلم فیسٹیبال ہو گیا دیکھئے سارا دنیا میں اس میں ڈاکومنٹری چچا ایٹلیسٹ 3 ٹائمز ہو گیا پہلے جو تھا ابھی 4 ٹائمز ہو گیا ابھی یہ ڈاکومنٹری یہ ایک complex ہے کون دیکھیں گے کون کون دیکھیں گے کون کیونکہ آپ کو جو باجیٹ مال لیجی ایک لاک باجیٹ آپ کو کوئی دیکھنے ہو گا کیسے وہ ریٹن ہے گا لیکن اتنا دنیا میں اینڈیا چرچہ ہو رہا ہے بھاروز کے لئے چرچہ ہو رہا ہے کتنا اینڈوبرسٹی ہے سب جانتے ہیں یہ دیکھیں جے امرت سوشین اچھا کہ بڑا او دریسرا بات ہے لیکن دنیا میں دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے یہ دیکھیں امرت سوشین کیا بھولا تو آپ کا سبجیکٹ بھی ایمپورٹن مال لیجی ایک فیچر فیلم میں ایک کروڑ باجیٹ ہوتا ہے اور آپ کا کچھپیر کے بارے بے ایک فیلم جو کتنا باجیٹ ہو دوس لکھ تو آپ تو آپ ایک کروڑ کا جو فیلم ہوتا ہے اور سب ہیٹ ہوتا ہے سب ساکسیسپل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ایک کروڑ بے ساکسیسپل نہیں ہوتا لیکن دوس لکھ تو آپ دوس لکھ تو دیفنیتلی آپ آپ کتام مشاہد کوئی کمپلیکس کا بات ہم دیکھا ہے بہت نہ ہو جانا آتا ہے کیا ہوگا کہاں دکھائیں گا دیکھانا کا جاگہ دنیا میں آئے تم کوشیز کرو نا ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا لیکن لگتار آپ کو کوشیز کریں گے ڈیفنیٹلی ساکشن آ جائے گا بہت بہت شکریہ سوامیتر روستدار آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا بہت شکریہ گفتگو میں آج ہمارے ساتھ یہ تھے دیش کے ایک پرمک ڈاکومنٹری فلم میکر سوامیتر رو دوستدار کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے گا ضرور feedback.rstv at gmail.com پر ڈیفنیٹلی ساکشن آ جائے گا